بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور بقرعید کے دن قربانی کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی اور پسے منظر کیا ہے آج اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے پیارے دوستو چاند کے ذلحجہ کے مہینے کی دستاریخ کو بقرعید منائی جاتی ہے یعنی عید الفطر سے تقریباً ستر دن بعد بقرعید کا تہوار منایا جاتا ہے اور اسی دن مسلمان قابے کا حج بھی کرتے ہیں ہر مذہب کے تہواروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی داستان کہانی اور پسے منظر ضرور ہوتا ہے اور اس کو منانے کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوتی ہے ایسا ہی کچھ بقرعید کے ساتھ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورت تشریف لائے تو مدینہ میں رہنے والے لوگ دو تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے اور نجانے کیا کیا خورا فانتی کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ دو دن جو تم مناتے ہو ان کی کیا حقیقت ہے انہوں نے بتلایا کہ ہم تو پہلے سے ہی یعنی اپنے باپ داداؤں کے زمانے سے ہی یہ دو تہوار اسی طرح مناتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ان دو تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر دو دن تمہارے لئے مقرر کر دی ہیں ایک عید الفطر اور دوسرا عید الازحا یعنی بقرعید کا دن یعنی اب سے تم عید اور بقرعید ہی منایا کروگے تو اس طرح دین اسلام میں عید الفطر اور بقرعید کی شروعات ہوئی مشہور معرق ابن جریر قبری فرماتے ہیں کہ سن دو ہجری میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال میں صحابہ اکرام کو پہلی مرتبہ عید کی نماز پڑھائی تھی اب رہی یہ بات کہ بقرعید پہ قربانی مسلمان کیوں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت زبردست قصہ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے یہ جانے کہ عید کا نام عید ہی کیوں ہے کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا تو دیکھئے عید کا لفظ یہ ایک عربک لفظ ہے جو بنا ہے آدہ یعودو عودن سے جس کے معنی ہے کسی چیز کا بار بار لوٹ کر آنا چونکہ یہ دن ہر سال ڈھیر ساری خوشیوں کے ساتھ بار بار لوٹ کر آتا ہے اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے تو چلیے اب وہ قصہ بھی جان لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بقرعید کے دن قربانی کرتے ہیں پیارے عزیزو قربانی کی یہ پرمپرا سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہیں اگر تاریخ کو غور سے دیکھا جائے نہ تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چلی آ رہی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کو تقریباً آٹھ ہزار سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل ان دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا تو کون صحیح ہے اور کون غلط یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ان سے کہا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو جس کی بھی قربانی قبول ہوگی وہ صحیح ہے اور جس کی قبول نہیں ہوگی وہ غلط ہے یہ قصہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے ویسے اگر آپ یہ قصہ بھی سنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں یس لکھ دیں انشاءاللہ بہت جلد اس قصے پر بھی ویڈیو آ جائے گی خیر اس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ قربانی تو بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی چلی آ رہی ہے لیکن قربانی کی اس عبادت میں چار چاند لگا دیتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ قصہ کچھ یوں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و منال مویشی کافی زیادہ ہو گئے تھے تو حضرت ابراہیم کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں تو عطا فرما دی ہیں اگر اب اللہ کا فضل و کرم ہو تو کوئی بیٹا بھی ہو جائے تاکہ وہ میرے بعد نبی کا عہدہ سنبھال سکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جو قبول ہو گئی اور ایک فرما بردار بیٹے کی خوش خبری اللہ نے سنا دی فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے ابراہیم کو ایک برد بار بچے کی بشارت دیتی تو تقریباً چھاسی سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ حضرت حاجرہ یعنی حضرت اسماعیل کی والدہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک براق یعنی تیز رفتار سوالی لے آئے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیچھے براق پر بٹھایا اور مکہ کی جانب رومانہ ہو گئے کافی سفر کرنے کے بعد جب مکہ میں پہنچ گئے جہاں آج کل آب زمزم کا کھوا ہے اس مقام پر کھڑے ہو گئے اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے پہاڑوں کے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے پیارے خلیل رب زلجلال کی یہی چاہت ہے کہ ان دونوں کو یہی چھوڑ دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا اور کھانے کے لیے تھوڑی سی خجورے اور پینے کے لیے پانی دے کر واپس آنے لگے تو سیدہ حاجرہ نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے خلیل ہمیں اس دہشت والے بیابان جنگل میں تنہا چھوڑ کر جہاں ہمارا کوئی مونس اور حمدم نہیں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں لیکن حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ان کی طرف توجہ بھی نہ کی مو موڑ کر بھی نہ دیکھا حضرت حاجرہ کے بار بار کہنے پر بھی جب آپ نے توجہ نہ فرمائی تو حضرت حاجرہ فرمانے لگی اے اللہ کے خلیل کیا یہ اللہ کا حکم ہے آپ نے کہا ہاں یہی اللہ کا حکم ہے بس پھر کیا تھا حضرت حاجرہ کو سکون مل گیا اور فرمانے لگیں پھر آپ تشریف لے جائیں وہ اللہ ہمیں ہرگز زائے نہیں کرے گا اسی کا بھروسہ اور اسی کا سہارہ ہے حضرت حاجرہ لوٹ گئی اور اپنے کلیچے کی تھنڈک اپنی آنکھوں کے نور حضرت اسماعیل کو گود میں لے کر اس انسان بیابان میں لاچار اور مجبور ہو کر بیٹھ گئی اور پھر یہیں زندگی بسر کرنے لگیں کچھ وقت گزرنے کے بعد جب حضرت اسماعیل چلنے فرنے کی عمر کو پہنچ گئے یعنی جوانی کے لگ بھگ ہو گئے تھے تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے پیارے بچے کو زبا کر رہے ہیں اب نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے سچا ہوتا ہے اب حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ میرے بچے کی قربانی چاہتے ہیں اب یہ بچہ جو ان کو چھاسی سال کی عمر میں ملا اس کو زبا کرنا بڑا کیڑا کام تھا انسان کو دو چیزوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے ایک اپنی جان سے اور ایک اپنی اولاد سے اور پھر اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زبا کرنا بڑا مشکل کام تھا لیکن نبی تو نبی ہوتے ہیں جب اللہ کا حکم ہیں تو ہر چیز قربان ہیں اب جیسا درخت ہوتا ہے ویسا ہی اس کا فل تو حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر نور نظر کو بلایا تاکہ ان کو اپنا خواب بتا دوں تاکہ وہ اچانک گھبرا نہ جائے تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو زبا کر رہا ہوں اور اس خواب کا یہی مطلب ہے کہ اللہ آپ کی قربانی چاہتے ہیں وہاں کیا تھا وہ بھی نبی کے بیٹے تھے اور بعد میں چل کر نبی بھی ہونے والے تھے تو اللہ کے اس امتحان میں بھلا کیسے پیچھے رہ سکتے تھے آخر وہ بھی تو اسی درخت کے پھل تھے جواب دیتے ہیں اب بعد دیر کیوں لگا رہے ہو یہ باتیں بھی پوچھنے کی ہوتی ہیں جو حکم ہوا ہے اسے فوراں کر ڈالیے اور اگر میری طرف سے کوئی شک شباہ ہے آپ کو تو میرے گلے پر چھری رکھئے خود معلوم ہو جائے گا کہ میں کیسا کچھ سبر کرنے والا ہوں انشاءاللہ میرا صبر آپ کا جی خوش کر دے گا سبحان اللہ جو کہا تھا وہی کر کے دکھایا اور وعدے کو سچا کرنے والا یہ سرٹیفیکٹ اللہ کی طرف سے حاصل کر ہی لیا آخر کار باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر تیار ہو جاتے ہیں تو حضرت عبراہیم سیدہ حاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور سیدہ حاجرہ سے کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو نہلا دھلا کر تیار کرو تو سیدہ حاجرہ اپنے شوہر کے حکم پر اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگا کر اور تیار کر کے اپنے شوہر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیتی ہیں تو حضرت عبراہیم ان کا ہاتھ پکڑ کر چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف شل پڑتے ہیں تو اسی وقت شیطان کے پیٹ میں مروڑ بن جاتی ہے کہ یار اگر یہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تو اس دنیا میں مو دکھانے کے لائق بھی نہیں رہوں گا بس پھر یہ وہی اپنی مکاری والی چال چلتا ہے اور سب سے پہلے سیدہ حاجرہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے حاجرہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبراہیم اسماعیل کو زبا کرنے کے لیے لے گئے ہیں سیدہ حاجرہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو زبا کرے اب جب شیطان نے حضرت حاجرہ کا یہ تیور دیکھا تو من ہی من میں خوش ہوا کہ چال کام کر گئی کہنے لگا کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کریں بھلا ایسا بھی کہیں امتحان ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو زبا کرے بس جیسے ہی حضرت حاجرہ نے یہ سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو فوراں کہا اے شخص اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں بس یہ سنتے ہی شیطان کے پیر اکھڑ گئے تو پھر یہ بھاگا بھاگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا کہ تجھے معلوم بھی ہے تیرا باپ تجھے زبا کرنے جا رہا ہے تو حضرت اسماعیل نے پوچھا ایسا کیوں شیطان نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے بس حضرت اسماعیل نے جواب دیا اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرمالے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے فوراں پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا اے شیطان لعین دور ہو جا میری نظروں کے سامنے سے اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی یہ عدہ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے بیارے خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو ساتھ کنکریاں ہر سال مارا کرو جب باپ بیٹا دونوں رضائی الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر پیشانی کے بل لٹایا جسے قرآن نے کچھ یوں بیان کیا فلمہ اسلمہ وطلہو للجبین جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا چھوڑی چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا ابباجان میری کچھ وسیعتیں ہیں قبول فرمائیں ابباجان پہلی وسیعت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھیٹ آنا پڑے زبا کرنے سے پہلے چھوڑی کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا کہیں محبت کی وجہ سے آپ اس فریضے سے رہ نہ جائیں اور میرا خون سے سنا ہوا کرتہ میری والدہ کے پاس پہنچا دینا تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل کے نازو کا حلق پر چھوڑی رکھی تو چھوڑی حضرت اسماعیل کے گلے پر نہیں چلی بار بار چھوڑی چلائی مگر ایسا ہی ہوا پھر حضرت ابراہیم نے چھوڑی کو غصے میں پتھر پر مارا کہ تُو چلتی کیوں نہیں تو فوراں پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ دیکھ کر پھر حضرت ابراہیم نے چھوڑی سے کہا کہ اے چھوڑی تو اتنے نرم و نازو گلے کو نہیں کاٹتی اور پتھر کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے چھوڑی پکار اٹھی اے اللہ کے خلیل جس وقت آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا حضرت ابراہیم نے کہا کہ آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ نہ جلائے چھوڑی نے عرض کیا اے ابراہیم آپ کو تو ایک دفعہ حکم ہوا تھا کہ نہ جلانا مجھے تو ستر مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ اسماعیل کے حلق کو نہ کاٹنا پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھوڑی چلائی گلے پر چھوڑی چلنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈہ لے آئے اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا مینڈہ زبا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں بے شک یہ صاف آزمائش ہے ہم نے اس کا فدیہ زبہ عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا میرے عزیزوں کچھ اسی طرح سے یہ واقعہ ہوا تھا اور آج ہم سب مسلمان حضرت ابراہیم کی اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں خوبصورت جانوروں کی قربانی کرتے ہیں کیونکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو جن پر قربانی واجب ہوتی ہے یہ حکم ہے کہ وہ بقرعید کے دنوں میں قربانی ضرور کریں اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کے عمل سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے صدقے ہم پر کرم فرمائیں اور ہم سب کی بھی قربانیوں کو قبول فرمائیں آمین ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں السلام علیکم